بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں انار کا فریش جیوس بہت ہی ہیلڈی ہے ویٹیمن اے اور سی سے بھرپور ہے آپ کے یہ بی پی کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ کی وینز میں بلوکیج ہے تو وہ بھی یہ جو ہے ریموف کرتا ہے تو بہت ہی اس کے بینیفٹس ہیں ہیلت بینیفٹس تو ضرور ٹرائی کیجئے سوف رنگ چھوڑیں اور فریش جیوس آپ استعمال کیجئے تو جی بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو جی یہاں میں نے ون کے جی جو ہیں انار لیے ہیں اچھے سے آپ نے ان کو پہلے واش کرنا ہے جتنے بھی آپ کو چاہیے آپ اسی طرح سے ریسپی کو فالو کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں تو جی سب سے پہلے ہیڈ اتاریں گے اور اس میں کٹس لگائیں گے اور نائف کی جو بیک سائیڈ ہے اسے ہم اس طرح سے پوش کریں گے تو ایزیلی جو دانی ہیں وہ اس کے نکال لیتے ہیں ہم اس طرح سے پوش کرنے سے تو اس طرح سے کھول لیتے ہیں اس کو اور یہ وائٹ والی جو جیلی سی ہوتی ہے وہ اس کو بھی ریموف کر دیں گے اور پھر ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دانی جو ہیں اس طرح سے نکل آتے ہیں تو اسی طرح سے میں تمام سارے نکال لوں گی اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میری ریسپی آپ کو مل جائے گی لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو جی یہ دانے دیکھیں میں نے یہ سارے نکال لیں اور دیکھ لیتے ہیں وائٹ سا کوئی پارٹ ہے تو وہ بھی ریموف کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک دو مجھے ملے ہیں تو یہ میں نکال دوں گی کیونکہ اس سے کڑوا ہو جائے گا اگر اس میں ہوں گے تو تو بلینڈر جگ لے لیتے ہیں اور اس کے اندر یہ ہم جو ہیں دانے سارے ڈال دیں گے اور دو سے تین گلاس جو ہیں اس میں پانی کے ایڈ کریں گے اور چار پانچ ٹیبل سپون آپ چینی اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں یہ اس لئے ڈالتے ہیں کیونکہ یہ کھٹا بہت ہوتا ہے تو بیلنس ہو جاتا ہے اس سے اور اگر نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں تو چل ٹھنڈا پانی ڈالوں گی برف اس میں میں ایڈ نہیں کروں گی تو آپ نے اس کو اچھا سا بلینڈ کرنا ہے بہت اچھی طرح سے بلینڈ کیجئے گا پھر ہم اس کو جو ہے سٹین آؤٹ کر کے گلاسز میں سرب کر کے دکھائیں گے بہت ہی ہیلدی ڈرنک ہے تو آپ نے اسی طرح سے ایزیلی آپ اس کو گھر پہ بنا سکتے ہیں تو سٹین کر لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں سارا جوس جو ہے بال میں آگیا تو اس طرح سے آپ نے اس کو پریس کرتے جانا ہے اور اچھے سا جوس جو ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے اس کا اور پھر ہم جو ویسٹی جائے اس کی اس کو ویسٹ کر دیں گے اور اوپر سے جو ہے یہ جھاگ آپ کو نظر آ رہی ہے تو چائے چھلنی سے ہم اس کو ریموو کر دیں گے تو بہت ہی کلیر اور دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا تو جو آپ کی وینز جو بلوک ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی اس کے استعمال سے جو ہے وہ کھل جاتی ہیں تو ارزانہ اپنی ڈائٹ میں آپ اس کو ضرور استعمال کریں چاہے جوس بنائیں یا آپ اس کو ویسے استعمال کریں تو جگ میں میں نے ڈال لیا تھا تاکہ ہم اس کو گلاسز میں پور کر سکیں تو سوفٹ ڈرنگ کی جگہ آپ یہ فریش جوس بنا کر پی جی اپنا پیسہ جو ہے اپنی ہیلتھ پر لگائیے تو بہت ہی اس کے بینیفٹس ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے تو ضرور آپ نے اسی طرح سے بنا کے اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا ہے بچوں کو دیں آپ خود لیں تو بہت ہی ہیلتھی ڈرنگ ہے اور اسی طرح سے بنا کے گھر میں پی جئے اس کو ہیلتھی وے سے اگر میرے ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کے پیٹن کو پریس کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن آل پر پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے تینکیو فر وچنگ نیکسٹ روڈیو تک کے لیے اللہ حافظ